ہسکیل پندرمہ باب اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد کیا تاک کی لکڑی اور درختوں کی لکڑی سے یعنی شاخِ انگور جنگل کے درختوں سے کچھ بہتر ہے کیا اس کی لکڑی کوئی لیتا ہے کہ اس سے کچھ بنائے یا لوگ اس کی کونٹیاں بنا لیتے ہیں کہ ان پر برتن لٹکائیں دیکھ وہ آگ میں اندھن کے لیے ڈالی جاتی ہیں جب آگ اس کے دونوں سروں کو کھا گئی اور درمیانی حصے کو بھسم کر چکی تو کیا وہ کسی کام کی ہے دیکھ جب وہ سالم تھی تو کسی کام کی نہ تھی اور جب آگ سے جل گئی تو کس کام کی ہے پاس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے جنگل کے درختوں میں سے انگور کے درخت کو آگ کا اندھن بنایا اسی طرح یروشلم کے باشندوں کو بناوں گا اور میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا وہ آگ سے نکل بھاگیں گے پر آگ ان کو بھسم کرے گی اور جب میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا تو تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں اور میں ملک کو اجار ڈالوں گا اس لیے کہ انہوں نے بڑی بے وفائی کی ہے خداوند خدا فرماتا ہے